جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہے خاتون اور اس کی فیملی فرانس میں رہتے تھے ان کے پاس وہاں کی نیشنل بی بی تھی خاتون اپنے بچوں کو لے کر پاکستان اس لیے آئی تھی کہ بچے یہیں پاکستان میں پڑھیں اور یہیں کے کلچر کے مطابق پلے بڑھیں ایک ایجنسی کے دوست کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جس وقت جائے وقوعہ پر پہنچے خاتون پولیس والوں کے آگے گرگڑا رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے گولی مار دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی وہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو انہیں ان بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے مار دو اس کے لیے اس مطالبے پر عمل نہ ہوا تو اس نے دوسرا مطالبہ پولیس کے سامنے رکھا خاتون نے پولیس سے دوسری گزارے یہ کی کہ یہاں موجود سب لوگ مجھے حلف دیں کہ اس واقعہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے اس کے خاندان اور کسی بھی اور شخص کو اس وقوعے کے بارے میں پتہ تک نہ چلیں یا موجود ایک ایس پی صاحب نے خاتون کو یقین دہانی کرائی کہ یہ وقوع بلکل بھی ہائلائٹ نہیں ہوگا دوست کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت انتہائی خراب تھی عموماً فرانزک سائنس ایجنسی والے ایسے مواقع پر وکٹم کی تصاویر لیتے ہیں لیکن خاتون کی حالت ایسی افسوسناک تھی کہ کسی کی حمت نہیں پڑی کہ وہ اسے اس کام کے لیے کہہ سکے یا تصاویر اتار سکے خاتون شاید اسے فرانز سمجھ کر ہی رات کے اس پہر پچوں کو لے کر گجرا والا جانے کے لیے نکلی تھی کہ کونس آزادہ سفر ہے ایک گھنٹے میں گجرا والا پہنچ جائیں گے لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے یا اگر کسی زینب نام کی چھوٹی سی بچی کے والدین عمرہ کے لیے کچھ دنوں کے لیے زیارات پر جائیں تو پیچھے بچی کی عصمت لوٹ جاتی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریب کیے جاتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اغلام کیا جاتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بعد میں رپورٹیں بنتی ہیں پولیس ساتھ مل جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے خموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا درد برے آنسوں کے سلا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہم آپ کو بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کونسی بد قسم کی آپ کو فرانس سے پاکستان لے کر آئے